لاسٹ لیکچر میں ہم نے پیلرز آف اسلام کو ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے نماز سے ریلیٹڈ جو قویسٹنز آتے ہیں کمیشن کے ٹیسٹ میں ان کے بارے میں پڑھا تھا آج کے اس لیکچر میں جو ہے ہم زکاة اور روزے کے بارے میں ڈسکس کریں گے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں زکاة سے زکاة سے جو ریلیٹڈ قویسٹنز زیادہ تھا کمیشن کے ٹیسٹ میں انٹی ایس وغیرہ کے ٹیسٹ میں آتے ہیں ہم ان کو اب ڈسکس کریں گے زکاة کا مطلب ہے پاک کرنا زکاة ہم پہ دو ہجری میں فرج ہوئی کسی بھی چیز کے دسویں حصے کو اشر کہتے ہیں اور کسی بھی چیز کے پانچویں حصے کو خمس کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کو اسلام کا خزانہ کہا ہے زکاة کا لفظ قرآن میں بتیس مرتبہ آیا ہے جبکہ نماز کے ساتھ زکاة کا ذکر قرآن میں بائیس مرتبہ آیا ہے زکاة کے جو نصاب ہے وہ ہمارے پاس مال مویشی پر ہوتی ہے جو جانوریں ہمارے پاس زرعی پیدوار پر ہوتی ہے اور سونا چاندی ہے مال تجارت پر ہوتی ہے تو سونا چاندی ہے مال تجارت کیا ہے کہ ہمارے پاس جس ساڑھے سات طولہ سونا ہے یا ساڑھے باون طولہ چاندی کے برابر مالیت ہو اور وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو ایسے مال پر جو ہے اڑائی فیصد کے حساب سے زکاة وصول کی جاتی ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے مال مویشی یا جو جانوریں ہمارے پاس اگر ہمارے پاس جو ہیں پانچ اونٹ ہیں چالیس بکریاں ہیں یا تین گائے بھینسے ہیں تو ان پر جو ہے زکاة وصول ہوگی اگر ان پر ایک سال گزر چکا ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے زرعی پیداوار پہ اگر ہمارے پاس جو ہے زمین مفت سے راب ہوتی ہے یا بارانی ہے تو اس کی جو کل پیداوار ہے اس کے دسویں حصے پہ جو ہے زکاة وصول کی جائے اور اگر یہ مسلمان سے لی جائے تو اسے اشر کہتے ہیں اگر یہ غیر مسلم سے لی جائے تو اسے خیراج کہتے ہیں پھر اگر جو ہے یہی زمین ہمارے پاس جو ہے ٹیوب ویل وغیرہ سے یا ایسی نہری پانی سے جو ہے سہراب ہو جس میں جو ہے پیسے وصول کیے جاتے ہیں تو اس کے جو ہے ہم کل پیداوار پہ نصف اشر لیا جاتا ہے یعنی پیداوار کے بیسویں حصے پہ جو ہے زکاة وصول کی جائے گی جو ہمارے پاس مائنز وغیرہ پروڈیوس ہوتے ہیں ان کی پیداوار پہ سال میں ان کی جو ہے پانچویں حصے پہ جو ہے زکاة وصول کی جاتی ہے زکاة کے مسارف کا ذکر جو ہے وہ سورہ توبہ میں آیا ہے اور اس میں جو ہے ہمیں زکاة کے آٹھ مسارف بیان کیے گئے ہیں جو یہ ہیں مسارف زکاة کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جن کو زکاة دی جا سکتی ہے آٹھ مسارف قرآن میں بیان کیے گئے ہیں زکاة کے وہ یہ ہیں فکرہ مساکین عاملین زکاة مطلب زکاة اکٹھے کرنے والے نئے مسلمان ہونے والے ان کی دل جوئی کے لئے جو نئے مسلمان ہوئے ہوں غلام کی آزادی مکروز لوگوں کو فی سبیل اللہ منس اللہ کی راہ میں اور مسافر جس کے پاس سفر کے لحاظ سے یا سفر کی ضروریات کے لحاظ سے جو ہے وسائل میں کمی ہو تو اس مسافر کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے پھر جو ایک سوال جو ہے کافی طفعہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ کون سے خلیفہ کے دور میں جو ہے لوگوں نے زکاة ادا کرنے سے انکار کیا تھا تو وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں نے زکاة دینے سے جو ہے وہ انکار کیا تھا اب ہمارے پاس آتا ہے فاسٹنگ سوم یا روزہ بھی جسے ہم کہتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو کویسٹنز ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ روزے کا مطلب ہوتا ہے روک جانا روزے ہم پہ فرض ہوئے تھے دو ہجری میں اور روزوں کا جو ذکر ہے وہ سوریل بکرہ میں آیا ہے تین اشرے ہوتے ہیں ہمارے پاس رمضان کے جن میں ہم روزے رکھتے ہیں تو جو پہلا اشرہ ہے اسے ہم کہتے ہیں اشرہ رحمت دوسرا مغفرت کا اشرہ ہوتا ہے اور جو تیسرا اشرہ وہ ہوتا ہے ہمارے پاس نجات کا روزے دار جو ہیں جنت کے جس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے اس دروازے کا نام ہے بابل ریان رمضان کے مہینے وہ جو ہے ہم سید الشہور کہتے ہیں شہور کا مطلب یا شہر کا مطلب ہے مہینہ اور سید کا مطلب ہے سردار تو مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ جو ہے وہ مہینوں کا سردار ہے سید الشہور اگر روزہ ہمارا جو ہے وہ ٹوٹ جائے کسی بھی وجہ سے تو اس کا جو کفارہ ہے وہ کیا ہے کہ یا تو ساٹھ غریب لوگوں کو کھانا کھلانا یا ساٹھ روزے رکھنا لگاتا ہے اور پورے سال میں جو ہے پانچ دن ایسے ہیں جس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا جس میں تین دن عیدل عزا کے آتے ہیں ایک دن جو ہے وہ عیدل فطر کا ہے اور جو ہے شک والے دن یعنی رمضان شروع ہونے سے ایک دو دن پہلے بھی جو ہے وہ روزہ نہیں رکھا جا سکتا رمضان کی جو خاص عبادت ہے وہ ہے ترابی جس کا مطلب ہے ریسٹ آرام کرنا اور جو ہے نماز ترابی جو ہے وہ ارینج کروائی دی حضرت عمر فاروق رجید انہوں نے تو یہ ہو گئے ہمارے پاس زکاة اور روزے سے ریلیٹڈ پویسٹنز جو بار بار آتے ہیں ٹیسٹس میں تو نیکس لیکچر میں جو ہے ہم کور کریں گے ہج کو موسیقی